تو سوال پوچھا گیا ہے کہ اللہ مجھے ازمیشوں اور مصرکتوں میں کیوں ڈالتا ہے تو اس کے جواب ہی ہے کہ اللہ آپ کو ازمیشوں میں اس لیے رہتے ہیں تاکہ آپ کے گناہ مٹائے جا سکیں چلی زیادہ آپ پہ ازمیشیں آتی ہیں مشکلات آتی ہیں تکلیف آتی ہیں ہر تکلیف کے بدلے آپ کے گناہ مٹائے جاتے ہیں تو جب تک آپ زندہ رہیں گے آپ کی تکلیف اسی طرح جاز رہیں گے یہ کبھی ہتم نہیں ہوں گے اس کا جواب ہے کہ اس کتاب سنونت ترمیزی میں اندیس نمہ 2398 میں جس میں یہ اندیس موجود ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے زیادہ مسئل متقس پڑھاتی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ سب سے زیادہ انبیاء اور رسول پڑھاتی ہیں پھر جو ان کے بعد مرد میں ہیں پھر اس کے بعد جو دین میں ان کے زیادہ قریب ہوتا ہے ان کے سب سے زیادہ اچھا مسلمان ہوتا ہے اس پھر زیادہ سخت مصیبتیں آتی ہیں اور جو دین میں تو اسے کمزور ہوتے ہیں جتنے بہت جتنے ایمان میں تو اسے کمزور ہوتا ہے ان پھر مصیبتیں بھی اس لئے سے کم آتی ہیں یعنی ان کے مصیبتوں سے حل کی مصیبت آتی ہے سخت مصیبت ان پھر نہیں آتی اور یہ مصیبتیں آپ پھر آتی رہیں گی اس حدیث کے مطابق جب تک آپ کے گناہ مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتے ہیں تو اس لئے پھر سکون سے آپ کو قبر نہیں مل سکتا ہے قبر سے پہلے تو نہیں مل سکتا پھر اگلی حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد اور مومن عورت کی جان اولاد اور مارد میں از بہشیاتی رہتی ہیں یہاں تک کہ جب وہ مرنے کے بعد اللہ سے مرکات کرتے ہیں تو ان پھر کوئی گناہ نہیں ہوتا تو اس لئے جب تک آپ زندہ رہیں گے آپ کی تقلیف اور آزمائشیں جاری رہیں گے بس آپ نے یہ کرنا ہے صبر کرنا ہے اور پھر انشاءاللہ جب آپ قید زندگی ختم ہوگی تو قبر میں آپ چلے جائیں گے پھر ہی اگر آپ کی نام اعمال ٹھیک ہوا تو آپ قبرائی سے سکون ملے گا اگر آپ ابھی کوئی سوال ہو تو آپ اس نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں